بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین جل میگن نام کی 29 سالہ ایک آئرش رومن جو کہ آسٹریلیا ملبرن کی انر سبب میں رہائش پذیر تھی اور اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی اور اپنے خانون سے فون پر وہ بات کر رہی تھی ایک ورک پارٹی سے واپس آتے ہوئے اور وہ جب اپنے خانون سے فون پر تھی اس نے اتنا کہا میں دو منٹ میں پہنچ رہی ہوں لیکن اس کے بعد فون کٹ گیا اور اس کے بعد جل میگن وہاں پر نہیں ملی اس کی حزبن نے باہر آ کر دیکھا اس کا فون اس کی جوتیاں ملی اور اس کے بعد شارٹ سٹوری پولیس نے انویسٹیکیشن کی اور ایڈرین بیلی نام کا ایک ریپسٹ مرڈر اپریل 2013 میں اس کو بکڑ لیا گیا اس سے پہلے بھی وہ اس طرح کی کچھ حرکتیں کر چکا تھا جو کہ نوٹس میں نہیں آئی تھی کچھ اس میں ریپورٹڈ نہیں ہوئی تھی اور پولیس اس پہ کافی عرصے سے کام کرتی رہی اگر آپ اسٹریلین سٹیٹسٹک کو دیکھیں تو اس وقت اسٹریلیا میں جو ریپ کیسیز ہیں ریپورٹڈ کیسیز ہیں وہ اس وقت بہت ہائیس نمبر ہے 92 لوگ 92 لوگ ایک لاکھ لوگوں میں سے شامل ہے 15 سے 25% ریپ کے کیسیز ریپورٹ ہی نہیں ہوتے اسی طرح اگر آپ امریکہ کے سٹیٹسٹک دیکھیں تو 2016 میں نیشنل کرائم وکٹمازیشن سروے کروایا گیا جس میں انہوں نے تمام لوگوں سے بات کی تو پتا چلا کہ لوگ سیکشول اسولٹ کے یہ کیسیز ریپورٹ ہی نہیں کرتے اس کی مثال 4,3,840 انسیڈنٹ جو ہوئے تھے ریپ کے 2015 میں جن کی ریپورٹ ہی نہیں ہوئے اور وہ اس پہ ڈاٹا اکٹھی کرتے رہے اگر آپ فرانس کی بات کریں تو فرانس میں ہر دس میں سے ایک عورت کا ریپ ہو چکا ہے 2167 میں 12% عورتوں نے جو کہ اس پول میں شامل تھی جین جورس تھنک ٹینک نامی 2018 میں انہوں نے کرایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ریپورٹ میں اضافہ 17% سے ہو رہا ہے 2017 اور 2018 اور یہ بات نیو یارٹ ٹائم نے بھی ریپورٹ کی انڈیا اگر بات کریں تو 33,356 کیسز 2018 میں نیشنل کرائم بیورو نے ریپورٹ کی ہے اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ ریپورٹڈ ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر ابھی 86 سالہ عورت کا ایک بہت بڑا کیس اسی ہفتے میں ہوا ہے اور ہم یہ وہ کیسز کی بات نہیں کرتے جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے ان کی کوئی پتہ نہیں کتنے اللہ تعداد ہے میرا دن انہوں لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے جو جو اس فیملیز میں اللہ معاف کرے اس سیچویشن میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کو یہ دن نہ دکھائے ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھے آپ جو چاہے پہنے آپ جس کے ساتھ جائیں اکیلے جائیں فیملی کے ساتھ جائیں جس طرح چاہے آپ ڈیزرف کرتے ہیں اور جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں ان کے لیے جو پنشمنٹ پاکستان میں ڈیتھ مینلٹی اور کیپلل پنشمنٹ موجود ہے وہ بالکل درست ہے اور سریعام ہونی چاہیے میں اس کے برپور حق میں ہوں کسی صورت میں بھی اس ایشو کو پاکستان کے نام سے نہ جوڑا جائے میری یہ درخواست ہے آپ لوگوں سے جو بار بار پوسٹ کو شیئر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں نمبرز بہت کم ہیں ابھی دوہزار بیس کی جو ریپ کی جو لسٹ آئی ہے جس میں پوری دنیا کے نام لکھے ہیں اور لیٹس لسٹ ہے میرے ساتھ ساتھ ونڈوں میں چل رہی ہوگی اس میں پاکستان کا نام ہی موجود نہیں ہے یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ پاکستان میں یہ کام نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ہر کسی نہ کسی دن اس رپورٹس آتی ہیں بہت سارے جگہ پر اس طرح کیسز نظر آتے ہیں لیکن اب جب ہم ایف ای ٹی ایف کیس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ پروپاگینڈا سٹارٹ ہوئے اور یہ صرف بار بار سی پی او سی پی او سی پی او کی گردان کرتے کرتے پولیٹیکل گیم بنا لے گئی ہے سوشل میڈیا پر پریشر کریٹ کرنا ہمارا حق ہے اور فرض ہے کرنا بھی چاہیے لیکن اس پریشر کے چکر میں آپ کو پتہ ہے پولیس اپنی پریشر میں آ کر جسٹیفیکیشن دینے کے لیے جلدی جلدی اس کو پروسس کو تیز کرتی ہے اس میں بعض وقت بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو مان لیتے ہیں ہم نے کیا ہے اور جو اصل کلپٹ ہے وہ کہیں چھپا رہتا ہے آپ بیٹھیں اللہ کا نام لیں اللہ کو یاد کریں ان اپنی فین بیس اور ٹوٹر فالورز بڑھانے کے لیے یہ بار بار وہی پوسٹوں کو شیئر مت کریں اور اس فیملی کے بارے میں بھی سوچیں آپ لوگوں کی آواز ایوان بالا تک پہنچ گیا ہے باقی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ لوگیں بچیں گے نہیں کہیں جا نہیں سکتے لیکن تھوڑا سا پاکستان کے بارے میں بھی سوچ لیا کریں